آپ دیکھ رہے ہیں پروریم کڑوی بات اور میں ہوں ذلفکار پیر ناظرین وزیراعظم پاکستان کے خلاص تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد جو ملک پاکستان میں سیاسی تماشا لگا ہوا ہے اس کو عوام حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں بلکہ بعض نے تو انگلیاں دانتوں میں دبا لی ہے کیونکہ اس وقت جو حکومت تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن زور لگا رہی ہے اور حکومت اپنی بچاؤں کے لیے کوششیں کر رہی ہے تو اس سے آدھی کوشش اگر مسائل کے حل کے لیے کی جاتی تو اس وقت ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا ہے تمام اپوزیشن صرف اس ایجنڈے پر اکٹھی ہو گئی کہ وزیراعظم کو کرسی سے اتارنا ہے اور ان کا اقتدار کا جو دھڑن تختہ ہے وہ کر دینا ہے اور اس کے نتیجے میں بلے کچھ بھی ہو جائے اقتدار کے ایمانوں پر ضرور کابض ہونا ہے اب اس ایک ایجنڈے کو لے کر تمام اپوزیشن متحد ہو گئی سوال تو یہ اٹھتا ہے عام آدمی میرے جیسا آپ جیسا یہ ضرور سوال اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے تو سارے متحد ہو گئے کیا وجہ ہے کہ امام کے مسائل کے حل کے لیے کبھی ایسا اتحاد دیکھنے کو نہیں ملتا مہنگائی ہوتی ہے محض ایک بیان سامنے آ جاتا ہے رٹا رٹایا بیان میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے لیکن یہ جدوجہد کبھی نظر نہیں آئی کہ واقعی اکٹھے ہو کر امام کو مسائل کا حل کے لیے آگے بڑھا جائے دوسری طرف حکومت ہے جس کے پاؤں جلے ہیں تو اسے بھی یاد آیا ہے کہ امام نامی چیز بھی یہاں پر کوئی بستے ہیں یہاں پر عام لوگ بھی آباد ہیں فوری طور پر پیٹرول اور ویجلی کی قیمتیں کام کی گئیں پیسے یہ اگر پہلے ہو جاتی تو شاید یہ مرلا آتا ہی نہ لیکن یہاں پر ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے اس وقت بچاؤ کی تدابیر کی جاتی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب آگ لگ جائے تو پھر کونہ کھوڑنا شروع کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے بلکہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اس وقت اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو ان کا ایک نقاطی ایجنڈا سب کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم کو گھر بینا ہے دوسری طرف وزیر اعظم اور ان کی پارٹی بھی زید میں آئی ہوئی ہے کہ ہم نے گھر نہیں جانا اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جو ٹینشن ہے جو ٹکرو والے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس سے عام اور محبے وطن پاکستانی کافی پریشان ہے وہ اپنے مستقبل کو لے کر ملک پاکستان کے مستقبل کو لے کر پریشان نظر آتا ہے لیکن پریشان نہیں ہے تو آپ کو حکمران پریشان نظر نہیں آئے گے آپ کو بڑے بڑے لیڈران جن کا تعلق آپوزیشن سے ہے لگتا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بھلے خانہ جنگی ہو جائے بھلے یہاں پر لوگوں کی جانے چلی جائے بس ان کا جو سیاسی ایجنڈا ہے وہ ضرور آگے بڑھنا چاہیے یہی افسوسناک صورتحال ہے اسی کو لے کر عام آدمی پریشان ہے بھارہ اب سپیکر صاحب نے بھی پچیس مارچ کو قومی اسملی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اب یہ مرائل آگے کیسے بڑھتے ہیں یہ آنے والے دن اس حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ستائیس مارچ کو حکمران جماعت نے جلسہ رکھ دیا ہے ویسے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکمران جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں عمومی طور پر یہ کھیل اپوزیشن کا ہوتا ہے لیکن اس وقت وزیر اعظم پاکستان ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کر رہے ہیں اور عمام سے جو شیلہ خطاب کر رہے ہیں ویسے اس قسم کے خطابات عموما انتخابات کے دنوں میں وہ سننے کو ملتے ہیں لیکن اب تحریک عدم اعتماد کے موقع پر بھی اسی قسم کے بیانات ہمارے سامنے ہیں دوسری طرف اپوزیشن نے بھی موقع غنیمت جانا اور انہوں نے بھی ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اس لانگ مارچ کی منزل بھی اسلام آباد ہے اب اگر یہ لانگ مارچ پچیس چھویس یا ستائیس تاریخ کو اسلام آباد پہنچتا ہے اور حکمران جماعت کے کارکنان بھی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگا کیا اب جانتے پوچھتے یہ ملک کو آگ میں تھکیل کون رہا ہے یہ تو بڑا کہا جاتا ہے کہ غیر جمہوری کوتیں وہ موقع کی تلاش میں رہتی ہیں تو یہ موقع دے کون رہا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ جو سیاسی لیڈران ہیں جو سیاسی قیادت ہے وہ اچھے فیصلے کرے مناسب وقت پر اچھے فیصلے سامنے آئے اور اس قسم کی ٹکرو کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہی نہ ہو لیکن یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے مطلب سے جو کام بھی ہو جائے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو بس وہی آئینی کام ہے وہی قانون ہے وہی اخلاقیات ہیں اگر آپ کو وہ کام سوٹ نہیں کرتا تو پھر آپ اس پر تنقید کرتے ہیں ہم ان لوگوں کا ذکر کر لیتے ہیں جو پہلے کبھی پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھے اب ان کا اچانک ضمیر جاگا اور وہ اپوزیشن سے جا کر مل گئے بلکہ اپوزیشن کے کیمپ میں بقیدہ پناہ حاصل کر لی اور سندھ ہاؤت میں قیام پذیر ہو گئے اب ان لوگوں کا جو ضمیر ہے وہ پونے چار سال سویا کیسے رہا صاف ظاہر کے اقتدار میں تھے اس وقت موجود حکومت کے جانے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی تو ضمیر کو تھپک تھپک کر سولا دیا گیا اور جیسے ہی موقع بنا تو یہ چودہ عرقین ایسے باہر نکلے جیسے موقع کی تلاش میں تھے سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرتیاں یہ تیزی یہ امام کے مسائل کے حل کے لیے کیوں نہیں ہیں یہ صرف صرف ذاتی مفاد کے لیے ہی کیوں ہیں بہلکہ چودہ عرقین نے پناہ حاصل کی اور اس کے بعد حکمران جماعت کے کارکنوں نے جس طرح حملہ کیا ایسا لگتا تھا کہ بس تاتاری آگئے ہیں اور جنہوں نے تارگٹ کیا ہوا ہے اور یہ سندھ ہوس نہیں بلکہ بگداد ہے جس کی اینڈ سے اینڈ بجانی ہے یہ صورتحال جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اب یہ عرقین میڈیا سے گفتگو کے بعد پھر نامعلوم مقام کی طرف چل دیئے اور پھر اب ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے ویسے ناظرین آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ طریقہ تو اغواقار اختیار کرتے ہیں مغوی کو ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ یا اگر مرگی کے چیوزے نکلے ہو تو وہ اپنے بچوں کو بچاتی ہے اور بچانے کے لیے وہ بالکل ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے بلکہ ان کو اپنی تحویل میں رکھتی ہے ان کو چیل سے بچا کر رکھتی ہے تو اس وقت صورتحال بلکل ایسی ہی بنی ہوئی ہے ان چوزوں کو بچایا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کی نظر نہ پڑے تو جمہوریت کا یہ جو رخ ہے یہ جو بدنما تصویر ہے یہی جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے جب تک اصولوں کی سیاست نہیں ہوگی اصولی سیاست کو فروغ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جمہوریت مستحق کم نہیں ہوگی بدقسمتی سے یہاں اصولی کے وجہے وصولی کی صحافت فروغ پاتی رہی ہے اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت سیزن ہے دھمکیوں کا بڑکوں کا ایک دوسرے کو للکارنے کا کسی کو یہ سوچ نہیں آرہی کہ اس ٹکراؤں کے نتیجے میں ہوگا کیا آپ کے پاس او آئی سی کانفرنس ہونے جاری ہے ویسے بھی پاکستان کے لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل کانفرنس ہے اور جو آپ کے دشمن ملک ہے اس کی تو یہ کوشش ہے کہ اس کانفرنس کو کسی طرح ناکام بنایا جائے لیکن وہ شاید اپنی کوششوں میں اتنا سنجیدہ نہ ہو جتنا کہ ہمارے اندر بیٹھے چند لیڈران ہیں جو بازابتہ اور واضح طور پر میڈیا پر آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہوتی کیسے ہے وہ تو بھلا ہو ان نادیدہ قوتوں کا کہ جنہوں نے سافٹ ویئر کو پھر اپ ڈیٹ کیا اور پھر ساتھ ہی بیانات چلنے شروع ہوگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کانفرنس ضرور ہوگی چھوٹے سے سیاسی مفاد کے لیے اس قسم کی بڑکیں جو کہ ملکی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ اقتدار کی حوث میں کتنے مبتلا ہو چکے ہیں ایک طرف اقتدار حاصل کرنے والے دوسری طرف اقتدار بچانے والے بس مقابلے میں یہ لگے ہوئے ہیں کوئی اصول نہیں ہے کوئی ذابطہ نہیں ہے اور کسی کو عمام کی فکر بھی نہیں ہے کاش عمام کی یہ فکر ہی کر لے جس کا یہ نام لیتے ہیں اس کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں آنے والے خوفناک مستقبل سے کتنا پریشان ہے تو جب تک اس سوالے سے خود لوگ بھی کوشش نہیں کریں گے جب تک ان لوگوں پر نظر نہیں رکھیں گے کہ جو اپنا ووٹ بیچتے ہیں جو عمام کی فکر نہیں کرتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی تبدیلی آنے والی نہیں ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے اللہ پاک حکمرانوں کو یہ ہدایت دے کہ وہ عمام کے فلا و غیبود کے لیے کام کرے اور اس سے ملک کی اپوزیشن کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہی محض جد و جائد نہ کریں بلکہ عمام کے مسائل کے حل کے لیے بھی وہ اسی قسم کی پھرتیاں دکھائیں تب ہی ان کے جو نعرے ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ دل پر اثر کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکھے پاکستان